مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تحریک انصاف آخر جاتی کیا ہے ان کی باہر جو قیادت ہے کہ مطلب میں اب آپ کو بتاؤں کہ کل میری بات ہو رہی تھی فواد چودری صاحب سے فواد چودری صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے پنجاب کے ایم بی ایس کو کہا کہ آپ کو لوگوں نے ووٹ جو ہے وہ اپنے حلقوں میں کوئی ترقیاتی کام کروانے کے لیے نہیں دیئے تھے آپ کو لوگوں نے جو ووٹ دیئے وہ دیئے امران خان اور جو تحریک انصاف کے بے گناہ قیدی ہیں رہائی کے لیے ووٹ دیئے تھے تو تحریک انصاف کے جو بے گناہ قیدی وہ جو سینیٹر جاس چودری صاحب ہیں عمر چیما صاحب ہیں یاسمی راشی صاحب ہیں سنم جعوید ہیں علیہ حمزہ ہیں دیگر ان کو جب پیش کیا جاتا ہے عدالتوں میں تو ایک بی پی ٹی آئی کے ایم پی ای نہیں جاتا ایک بی پی ٹی آئی کے لیڈر نہیں جاتا تو انہوں کو جانا چاہیے وہاں پہ اگر سو ایم پی اے کھڑے ہوں وہاں عدالت کے اندر تو جج کے اوپر پریشر ہوگا جج وہ حرکتیں کر سکے گا جو آپ ججز حرکتیں کر رہے ہیں یہاں پہ مقصود نشیسوں کے ایک ایس میں کتنے ایک پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں اس پہ بھی صاحب زادہ حامد الہزہ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آج تمام ایم این ایز اور سینیٹرز کو کہا ہے کہ سب وہاں پہ کمرہ عدالت میں موجود ہوں تاکہ قاضی صاحب کو پتہ چلے کہ صاحب آئے ہوئے قاضی صاحب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے اوپر کوئی وہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تو یہ ساری چیزیں ہیں دیکھیں تحریک انصاف کو بہت محصر حکمت عملی ایک سمارٹ طریقے سے کرنا ہوگا سپری کورٹ میں پیٹیشنز لے کر جائیں ہائی کورٹ میں معاملات لے کر جائیں عدالتوں میں لے کر جائیں ایجیٹیشن کریں پنجاب میں سرکوں پر نکلیں گلی وہ کیونکہ میں اس لئے حوالہ دیتا ہوں کہ جس کی بات تو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے حرور رشید صاحب سے کل رات میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو یہ انوز کر گئی کیوں کرتے ہیں آپ محلوں میں ایرینیاں نکالنا شروع کر دیں محلے کے لوگوں کو نکال کے وہاں پہ آپ نکل کے اتجاج کرنا شروع کر دیں اور پورے پاکستان سے کرے ایک دن میں ایک ہزار ویڈیوز آ جاتی ہیں گلی محلوں میں لوگ نکلیں ہوئے بغیر انوز کیے تو بڑا پریشر بن جائے گا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو باہر ہے دیکھیں بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم فواد چودری صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں بلکل مانتے ہیں کہ ہم تعریف کرتے ہیں سو فیصد میریٹ پر تعریف کرتے ہیں کیونکہ ان جتنا جتنا وہ ذہین ہے جس طرح سے وہ چیزوں کو پک کرتے ہیں اس کو ایکسکیوٹ کرتے ہیں کوئی ایک بندہ بھی نہیں کرتے ہیں ان میں سے مطلب آپ کو اس نظام کو ہر جگہ پہ انگیج کرنا ہوگا آپ کو ہر جگہ دباؤ بڑھانا ہوگا پنجاب میں آپ کو ایجیٹیشن کرنی ہوگی پنجاب میں تو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے پنجاب میں کچھ بھی مطلب کل ٹھیک ہے کل آپ نے ریلی نکالی آپ کے ایم پی ایز نے ریلی نکالی وہاں پہ وکلہ نکالی عوام نکلنے کے لیے تیار ہے لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو فواد چودری صاحب کا ذکر آیا تو ان کا کل ایک انٹرویو بھی آیا اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ام جی شویب صاحب بھی بولے انہوں نے بھی انٹرویو دیا فواد چودری صاحب نے بھی انٹرویو دے کے بتایا کہ کس طرح سے ان کے اوپر تشدد ہوا ساری چیزیں اور عمران خان سے ان کی ملاقات تیہ تھی لیکن وہ اپنی بھیلوں کے بھی سے نہیں جا سکے اور پھر پارٹی کے کچھ لوگوں نے خان صاحب کو جا کے کہا کہ جناب آپ یہ نہ کریں کیونکہ عمران خان صاحب کو سوشل میڈیا تو دیکھ نہیں رہے تو خان صاحب کو اصل میں ان لوگوں نے جا کے کہا کہ جی بہت زیادہ کمپین فواد چودری کے خلاف چل رہی ہے اگر آپ نے اس کو لے لیا تو بہت پارٹی کا نقصان ہو جائے گا اس طرح کا خان صاحب کو جا کے کہا تو بات یہ ہے کہ فواد چودری صاحب کو ایک ریڈٹ دینا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کی بلکہ کل وہ انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ آج ہم جو کچھ ہیں وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہیں عمران خان کی وجہ سے ہیں عمران خان نے ہمیں بہت عزتی بہت محبت دی ہم کیسے اس کے خلاف بات کر سکتے تھے اگر فواد چودری مان جاتے وادہ ماف گوا تو فواد چودری ایک دن بھی اندر نہ رہتے ایک دن بھی غائب نہ رہے تھے نہ ان کے اوپر تشدد ہو تھا اور جس طرح سے ان کے اوپر تشدد ہوئے جو چیزیں ہوئی یہ بات تو فواد چودری تو اب کر رہے ہیں میں آپ کو فواد چودری سے بات کے بغیر ان لوگوں سے بتا چکوں جن لوگوں کو اس دن گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو جب تھانے لے جائے گیا تو وہاں پہ جب فواد چودری صاحب کو لائے گیا تو ان جو لوگ وہاں پہ وجود ہیں ان میں سے کسی ایک نے مجھے بتایا کہ فواد صاحب بہت ان کے اوپر ترچر ہوئے تھا اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ہمیں پریزنر وین میں لے کر گئے اڈیالہ تک تو اس میں جو سارے لوگ ہم تھے تو شاہ محمود قلیشت صاحب کو حوصلہ دے رہے تھے اور ذرا مزاگ بھی کر رہے تھے تاکہ موریل ہائی رہے تو سب اس کو رسپونڈ کر رہے تھے ایک بندہ رسپونڈ نہیں کر رہا تھا اور وہ تھے فواد چودری صاحب تو یہ ساری چیزیں ہیں اور بہت کچھ سامنے آئے گا تو یہ بات ہے کہ فواد صاحب نے کوئی عمران خان کے خلاف بیان نہیں دیا اور بلکہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلیشمنٹ عمران خان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے آج ان کے پاس موقع ہے کہ عدد کیس ختم کریں معافی مانگیں عمران خان سے اور بشرا بی بی سے کہ یہ ایک گھٹیا ایک کیس جو ہے وہ بنایا گیا تو بارحل یہ فیصلہ تو خیر عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ کس کس کو پارٹی میں لینا ہے کس کو نہیں لینا لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ فواد چودری صاحب کی کنٹویشنز پی ٹی آئی میں تھی بلکل اور انہوں نے اگر ایک وہ جو ٹویٹ اب وہ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا وہ ٹویٹ ہوا وہ ٹویٹ جو ہے انہوں نے خود نہیں کیا تھا لیکن یہ بارحل ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا اور اس کو انہوں نے بھگتا بھی صحیح اور عمران خان صاحب نے خود جیل میں صحافی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودری کو اس لیے یہ انہوں نے رکھا کہ فواد چودری کو یہ باد ہم آپ کو گواب بنانا چاہتے تھے جو کہ وہ نہیں بنے تو بارحل جی آج کے دن بہت اہم ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اور یہ عمران خان کو بتا دیا ہے اب کوئی لمبی گرفتاری نہیں ہے کوئی لمبی گرفتاری نہیں ہے اب عمران خان اگر جیل میں رہے گا تو اس کی سو نہیں ہزار فیصہ ذمہ دار تحریکی انصاف کی باہر لیڈرشپ ہے اس کے ذمہ دار علی امین گھنڈاپور بھی ہیں اس کے ذمہ دار کے پی کے کی حکومت بھی ہے کے پی کے کی ان کی تنظیم بھی ہے پنجاب کی ان کی تنظیم بھی ہے ان کے ایم ای ایز بھی ہیں ان کے سینیٹرز بھی ہیں ان کے ایم پی ایز بھی ہیں ان کے ایم پی ایز ان کے ایم این ایز کس چیز کا ان کو ووٹ پڑھا ہے صرف امنان خان کے نام کا کہیں انہوں نے کو پیسہ لگا ہے انہوں نے کو ٹرانسپورٹیشن دی کچھ بھی نہیں کیا اور وہ شامل انہوں نے درست کہا یہ جو اپنا شاہد ارنباسی صاحب ہے انہوں نے یہ ختم ہو گیا کہ پیسہ چاہیے آپ پارٹیوں کو اب نظریہ چاہیے لیڈر چاہیے اور انہوں نے کہا ثابت ہو گیا آٹ فرمی کو کوئی پیسہ نہیں تھا کوئی پرومینٹ فیسز نہیں تھے کوئی ایک کٹیگری کی لیڈرشپ نہیں تھی امنان خان کے نام پر سب کو ووٹ پڑھ گیا اور کئی بار بات ہوتی ہے عویس جکھر صاحب سے عویس جکھر صاحب سمیت بہت سے لوگ یہ بات بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم کمپین کر رہے تھے ہم لوگوں کو جا کے بتانے لگتے تھے کہ ہم نے جب ہم پشلے دور میں پی ڈی ایڈی کیا کہ کام کر رہے ہو گئے تھے چھوڑ دو ہمیں یہ نہیں بتاؤ کہ کام کیا کروائے تھے اور کام آگے کیا کرواؤگے ایک بات بتاؤ صرف کہ امنان خان کے خیالات کھڑے رہو گے امنان خان کو تو نہیں چھوڑو گے لوگ صرف ایک بات ہم سے کمٹمنٹ لیتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ اگر تم نے امنان خان کو چھوڑا تو پھر دیکھنام تمہارے ساتھ کیا کریں گے لوگ صرف اس ایک کمٹمنٹ پر تو پاکستان کے جن لوگوں نے پی ڈی آئی کو ووٹ دیا وہ پی ڈی آئی کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ امنان خان کو باہر نکل مائیں گے یہ بے گناہ جو پی ڈی آئی کے لوگ قید میں ان کو باہر نکل مائیں گے یہ ان کو پریشانی کوئی نہیں ہے زبانی کلامی ہوای فائرنگ کرتے رہتے ہیں باقی پریکٹیکل ہی کچھ نہیں ہے دیکھیں ان کو چاہیے کہ یہ ہر محاص کے اوپر جو ہے وہ اپنی حکمت عملی کے ساتھ چیزیں کریں گراؤنڈ کے اوپر کریں اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر عمران خان کی رہائی دو سال بھی مجھے نظر نہیں آتی لیکن اگر تحریک انصاف موصل حکمت عملی کے ساتھ چلے نیک نیتی کے ساتھ چلے سنسیٹی کے ساتھ چلے اکل کے ساتھ چلے تو عمران خان پندرہ سے بیس دن میں یا میکسیمم میکسیمم میں بہت زیادہ آپ کو بتاؤں تو چودہ گھر سے پہلے پہلے عمران خان رہا ہو سکتے ہیں جو القادر میں بھی ان کا فیصلہ ہو جائے نیپ کے اور کس بھی ڈال دیا جائے جو بھی کر لیں لیکن تحریک انصاف کی حکمت عملی لیگل محاذ کے اوپر بھی اسمبلیوں کے اندر بھی گراؤنڈ کے اوپر بھی وہ بہت محصر ہونی چاہیے تو دیکھتے ہیں جی کیا صورتحال بنتی ہے آج کے دن بہت عام ہے تین بجے فیصلہ ہونے ہیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں الگ نیمہم سب کامی ناصر اللہ حافظ نہیں بنے تو بہرحال جی آج کے دن بہت اہم ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اور یہ میں نے آپ کو اتا دیا ہے کہ آج کے بعد عمران خان کی کسی اور نیپ کیس میں گرفتاری ڈالیں ایف ای اے کے کیس میں ڈالیں عمران خان کی کسی اور نو مئی کی کیسوں میں گرفتاری ڈالیں جس میں میں گرفتاری ڈالیں اب کوئی لمبی گرفتاری نہیں ہے کوئی لمبی گرفتاری نہیں ہے اب عمران خان اگر جیل میں رہے گا تو اس کی سو نہیں ہزار فیصہ ذمہ دار تحریکی انصاف کی باہر لیڈرشپ ہے اس کے ذمہ دار علی امین گھنڈاپور بھی ہیں اس کے ذمہ دار کے پی کے کی حکومت بھی ہے کے پی کے کی ان کی تنظیم بھی ہے پنجاب کی ان کی تنظیم بھی ہے ان کے ایم این ایز بھی ہیں ان کے سینیٹرز بھی ہیں ان کے ایم پی ایز بھی ہیں ان کے ایم پی ایز ان کے ایم این ایز کس چیز کا ان کو ووٹ پڑا ہے صرف امنان خان کے نام کا کہا انہوں نے کو پیسہ لگایا ہے انہوں نے کو ٹرانسپورٹیشن دیا کچھ بھی نہیں کیا اور وہ شامل انہوں نے درست کہا یہ جو اپنا شاہد ارنباسی صاحب ہیں انہوں نے کہا یہ ختم ہو گیا کہ پیسہ چاہیے آپ پارٹیوں کو اب نظریت چاہیے لیڈر چاہیے اور انہوں نے کہا ثابت ہو گیا آٹھ فرمی کو کوئی پیسہ نہیں تھا کوئی پرومینٹ فیسز نہیں تھے کوئی ایک کٹیگری کی لیڈرشپ نہیں تھی امنان خان کے نام پر سب کو ووٹ پڑ گ اور کئی بار بات ہوتی ہے عویس جکھر صاحب سے عویس جکھر صاحب سمیت بہت سے لوگ یہ بات بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم کمپین کر رہے تھے ہم لوگوں کو جا کے بتانے لگتے تھے کہ ہم نے پچھلے دور میں پی ٹی ایڈی کیا 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 کام کر رہے ہیں لوگ کہتے تھے چھوڑ دو ہمیں یہ نہیں پتا ہو کہ کام کیا کروا ہے تو کام آگے کیا کروا ہوگے ایک بات بتاؤ صرف کہ امنان خان کے حیات کھڑے رہو گے امنان خان کو تو نہیں چھوڑ ہوگے لوگ صرف ایک بات ہم سے کمٹمنٹ لیتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ اگر تم نے امنان خان کو چھوڑا تو پھر دیکھنا ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے لوگ صرف اس ایک کمٹمنٹ پہ تو پاکستان کے جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا وہ پی ٹی آئی کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ امنان خان کو باہر نکلوائیں گے یہ بے گناہ جو پی ٹی آئی کے لوگ قید میں ان کو باہر نکلوائیں گے یہ ان کو پریشانی کوئی نہیں ہے زبانی کلامی ہوای فائرنگ کرتے رہتے ہیں باقی پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے دیکھیں ان کو چاہیے کہ یہ ہر محاص کے اوپر جو ہے وہ اپنی حکمت عملی کے ساتھ چیزیں کریں گراؤن کے اوپر کریں اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر عمران خان کی رہائی دو سال بھی مجھے نظر نہیں آتی لیکن اگر تحریک انصاف موصل حکمت عملی کے ساتھ چلے نیک نیتی کے ساتھ چلے سنسیٹی کے ساتھ چلے اکل کے ساتھ چلے تو عمران خان پندرہ سے بیس دن میں یہ میکسیمم میکسیمم میں بہت زیادہ آپ کو بتاؤ ہوں تو چودہ اگر سے پہلے پہلے عمران خان رہا ہو سکتے ہیں جو القادر میں بھی ان کا فیصلہ ہو جائے نیب کے ایک اور کس بھی ڈال دیا جائے جو بھی کر لیں لیکن تحریک انصاف کی حکمت عملی لیگل محاص کے اوپر بھی اسمبلیوں کے اندر بھی گراؤن کے اوپر بھی وہ بہت محصر ہونی چاہیے تو دیکھتے ہیں جی کیا صورتحال بنتی ہے آج کے دن بہت عام ہے تین بجے فیصلہ ہونے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں الگ نیم ہم سب کامی سب کامی نیم ہم سب کامی نیم